لگتار ہو رہی برشات کے مدی نظر شہر کی جل نکاسی کی ویستہ کا جائزہ لینے ایڈی ایم سٹی راکیس کمار سرواستو ویجہ چورہہ پر پہنچیں ان کے ساتھ نگر نگم کے نگر سواستہ دکاری ڈاکٹر مکیس رستوگی بھی موجود رہیں اس زوران ایڈی ایم سٹی نے ویجہ چورہہ پر نالوں کی ساتھ صفائی تثہ جل نکاسی کی ویستہ کا جائزہ لیا جس کے سمبند میں ایڈی ایم سٹی راکیس کمار سرواستو نے بتایا کہ دو دنوں سے لگتار ہو رہی بارشت سہر میں جل جمع ہو گیا ہے جس کو دیکھتے ہوئے شہر کا نرکشن کر اس سٹی کا جائزہ لیا گیا ہے تضا جہاں پر جل جمع پایا گیا ہے وہاں نگر نگم کو پمپ لگا کر جل نکاسی کے لیے نردیشت کیا گیا ہے جسے جنتہ کو جل بھراو کی سمسیہ سے راحت مل سکے اس اوزر پر نگر نگم کے نگر سواستہ دکاری ڈاکٹر موکیس رستوگی صحیح تن انے لوگ موجود رہے اس سمبند میں گورکپور نیوز سے بات کرتے ہوئے ایڈی ایم سٹی راکیس کمار سرواستو نے کہا موسیقی موسیقی ہاں یہ پرسوں سے لگاتار دو دن پانی برسہ ہے پوری رات برسہ ہے آج بھی ہم اور ڈاکٹر رستوگی نگر نگم سے یہ دیکھنے نکلے ہیں کہ کہاں کہاں پر جل بھراو ابھی بھی زیادہ ہے اس جگہ پہ ایکسٹرہ وارٹر پونٹ لگا کے اس پانی کو جلدی سے نکال کر جنتہ کو زیادہ سے زیادہ سوہیدہ دے سکے اور اس پانی سے نزاد دلا سکے